یہ ماہ زلحج کے دن ہے اور یہ اولاد کے لیے خصوصی قبولیت کے دن ہیں یہ دعا آج پر ہیں اور اس دعا میں میری اولاد کی جہاں پر اپنے بچوں کا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ کہ اے پروردگار میری اولاد کو اس حال میں مجھے عطا کیا جب میں بہتنا دعا تھا اسی لیے میری اولاد کو اپنے پناہ میں رکھنا کیونکہ میں ان کو پناہ دینے میں طاقت نہیں رکھتا اے پروردگار میری اولاد کو ہر برائی شر اور مقصان سے محفوظ فرما اے خدا میری اولاد کو ہر بیماری سے محفوظ فرما اے مہربان رب میرا انتہان اور آزمائش میری اولاد میں قرار نہ دینا اے پروردگار میری اولاد کو اپنی آشکار اور پنہ آزمائشوں میں کامیاب فرما اے رب کریم میری اولاد کو اپنے صالحین میں سے قرار دے اور میری اولاد کو دین و عبادت و اخلاق میں بہترین لوگوں میں سے اور زندگی میں سعادت مندوں میں سے مقرر فرما اے پروردگار میری اولاد کو حلال کے ذریعے حرام سے روپ دینا اور کرمہ الہی سے اپنے سوا کسی کے محتاج نہ کرنا اے رب رحیم جس طرح اپنی کتاب پاک کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے میری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا اے مہربان رب اپنے پاکیزہ ترین گندوں کے ساتھ دوستی اور قرب اور اپنی ذات پر توقع میری اولاد کو نصیب فرما اے پروردگار وہ تمام بیماریاں جو روح جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں میری اولاد سے دور فرما اور اپنے ارادہ خیر کے ذریعہ مجھے توفیق فرما کہ میں اپنے بیٹے کے لئے بھترین امیدیں اور آرزویں کروں اور ان دعاؤں کو قبول فرما اے پروردگار مجھ تک میری اولاد کا احسان اور نیکی میری اپنی زندگی میں مجھے نصیب فرما اور ان کی دعاؤں کے ذریعے مجھے موت کے بعد خوشی اور سکون عطا فرما اے رب اے رحمان اے رحیم میں اپنے بچوں کو جو میرے دگر کا ٹکڑا ہے تیرے سکرد کرتا ہوں جس وقت وہ میری نظروں سے اوجل ہیں وہ تیری نگاہ کے سامنے ہیں انہیں اس عظمت کے ساتھ محفوظ فرما جو تیرے شام میں آج وہ دن ہے جس میں والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اے پروردگار وہ جو میری زبان سے نہیں نکلا لیکن تیری حکمت و علم سے کوشیدہ نہیں ہے وہ عطا فرما آمین اے رب العالمین آپ اپنی اولاد کے لیے ان مبارک دنوں میں دعا کیجئے اور اس میسج کو ہر معباب تک پہنچا دیں یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور آپ عجر کمائیں آپ روزانہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے دیر مت کیجئے کہ یہ برکت والے ایام گزر جائیں